وہ تتبرم سے سمپن اجھاتم سے جان سے داتمی جان سے یعنی تتو گان سے اور سب ہی کرموں سے کو جانتے ہیں جاننے والے ہیں وہ ان کو جان چکے تب ہی تو وہ کیول جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کر رہے ہیں تو پنی آتمو پرمیشور نے آکر ہمیں گان دیا ہے ہمیں بتایا ہے کہ تم یہاں پاپ اکٹھا کر کے کال کے زادہ میں فہسے رہتے ہو تمہیں سب کرموں کی جانکاری نہیں ہے ست سادنا سے آپ پریچت نہیں ہو کیونکہ یہ تھرت وقتی مارک سے یعنی پورن پرماتما پرمکسر بھرن سے اس کے پانے کی ویدھی سے ست لوگ جانے کی ویدھی سے پرمیشور کبیر جی کے اترکت یا ان مہاپرسوں کو جن کو پرماتما اپنے ویدھان انسار اپنے گن انسار اپنی مہیمہ کے انسار آ کر ملتے ہیں جیسے ابھی آپ نے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منٹر چھبیس ستائیس رگوید کے ہی منڈل بیاسی منٹر ایک دو رگوید منڈل نمبر نو کے ہی سکت بیاسی منٹر ایک دو تین رگوید منڈل نمبر نو سکت چھانویں کے سولہ سے اکیس تک رگوید منڈل نمبر نو سکت بیس منٹر ایک تک ایک میں اسی پرکار رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منٹر آٹھ اور نو میں یہ سپس کیا ہے کہ وہ پرماتما کیسی لیلا کرتا ہے وہ اپنے تیسرے مقتی دھام ست لوگ سے امر دھام سے چل کر آتا ہے وہ وہاں ورازمان ہے وہاں رہتا ہے اچھی آتما کو ملتا ہے دو سیشت آتما ہوتی ہے جیسے آکاسی ویجلی اسی دھاتو پر گرتی ہے جس میں اس کا اٹریکشن بنتا ہے ایسے ہی وہ پرماتما ان پنے آتماوں کی طرف کھچا چلا آتا ہے جو اچھی آتما ہوتی ہے ان میں سے کون کون ہیں آدھنیے درمداز صاحب جی آدھنیے مرکداز صاحب جی آدھنیے نانک صاحب جی آدھنیے دادو صاحب جی آدھنیے گریبداز صاحب جی آدھنیے گیشہ داز صاحب جی کھی کھڑا والے آدھنیے گریبداز صاحب جی چھڑانی والے ہریانہ والے اور آدھنیے نام دیو جی ایسے مہاپرسوں کو بہتوں کو ملے ہیں لیکن ہمارے پاس جو پرمانیس سے ہیں ان میں سے بھی سیس کر یہ آدھا دردن کے قریب تو داز کو ان کا جانکاری ہے ان کو تتہارس گیان ہوا پربھو سے پرمیشور نے آکر اپنے ودھان انسار سمیدھان انسار اپنے نیم انسار ان سے ملے جیسے وید بتاتے ہیں ایسی لیلہ مالک کرتا ہے ایسی ہی کی انہوں نے وید تو اس داز نے ابھی دیکھے ہیں دو چار ورس سے اور یہ لیلہ چھت سو ورس پہلے پرماتمہ نے کی ہوئی ہے اور پرتیک یگ میں انہوں نے کی ہے وہ سمیدھان اپنا پرمان دے رہے ہیں اپنی سچیدانند گھنبرد برم کی وانی میں ارثات کبیر وانی میں کہ وہ پرماتمہ ایسی کرتا ہے وہ ایسی ہی انہوں نے کیا ہوا ہے تو ان باپرسوں کو چھوڑ کر جن کو پرماتمہ ویدھان انسار ملے ہیں اور جنہوں نے پرمیشور کے گیان کو سویکارہ ہے اس کے اطریق کوئی بھی اس تطوے گیان سے پرماتم گیان سے پریچیت نہیں ہے یہاں تک کی شری برمات جی شری ویشنوب جی شری شیب جی درگا جی شری دیوی جی اور انہی ریسی اور برہمن کوئی بھی پریچیت نہیں ہے اس تطوے گیان سے یہ سبھی ڈلیڈ ہو رہے ہیں پرمیشور اپنی وانی میں کہتے ہیں چاروں یگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہی لرے ایرے مانک موٹی برسیں یہ جگ چوگتا ڈے لرے سچیدانند گھنبرم کی وانی میں ارثات کبیر وانی میں جس کو سکسم بید بھی کہتے ہیں اس میں یہ یتھارت گیان ست سادنا لکھی ہے اور اس میں پورن پرماتمہ کے پانے کی جرامرن سے چھوٹنے کی سب سادنا سبھی تھی ویشتار سے کہی گئی ہے اور اس سادنا کو نہ کر کے وہ سادنا تو ہے ہیرے موٹی مانک لال بہو ملے سمجھو اور یہ جگ چوگتا ڈے لرے ڈے لرے ڈے لرے ڈے لے ڈے لے ڈڑے اکٹھے کر رہے ہیں یہ کنکر پتھر اکٹھے کر رہا ہے آن اپاسنا جو سچیدانند گھن برم کی وانی میں کنکر پتھے کر پتھے کر رہے ہیں کوک کہا ہمیں ہے لرے ڈے لرے ہیرے مانک موٹی برس ہیں یہ جگ چوگتا ڈے لرے اپنا اتما بچہ جب تک کسی ککسیا میں پڑھ رہا ہے تب تک وہ اپنے سلیبس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اس سلیبس سے اس کا پیچھا تب ہی چھوٹتا ہے جب وہ سکسس ہو جاتا ہے سفل ہو جاتا ہے اوٹیرن ہو جاتا ہے آپ جی ابھی سکسیا میں ہو آپ ابھی پڑھ رہے ہو آپ کا اگزام آپ کی پرکشہ ہوگی کب جب آپ کی مرتو ہوگی جب تک آپ کا سریر نہیں چھوٹتا تب تک آپ ویجارتھی ہیں اور ویجارتھی کا کرچب بنتا ہے اس سلیبس کو بار بار آورتی کرتا رہے ریپیٹیشن کرتا رہے اس کو سنتا اور پڑھتا رہے تو پھر پرکشہ نہ وہ بالک وہ ویجارتھی آسانی سے سفل ہو جاتا ہے جب آپ آپ یہاں سے سنسار چھوڑ کر چلو گے تب آپ کی پرکشہ پرہرم ہوگی اور اس میں آپ نے جیسا بھی اپنے جیون میں گیان سنا ہے بھگتی کی ہے جیسے بھی آپ کی ورتی من کی سبھاؤ رہا ہے وہ شخصن سریر میں ایسا ہی کریائیں آپ کرو گے جیسے آپ سوپن میں جیسے جس کی دنچریہ جیسی ہوتی ہے تو سوپن میں بھی وہ ایسے ہی بولتا ہے ایسے ہی برڈاتا ہے ایسے میں ہمارا دادا جی کے بھاہی کا پوتر یعنی ہمارا چاچہ لگتا تھا وہ کھیتوں میں باجرے کا رکھوالہ رہتا تھا پہلے چڑیائیں بہت ستایا کرتی تھی اور اس کے اوپر منچ بنا کر لکڑ کا اس کو ڈامچہ کا آگرتے جونڈا اس پہ کھڑا ہو کر کہ چڑیائوں کو حلکارہ کرتا تھا ان کو ڈرا کرتا تھا آواز لگاتا تھا اور ایسے اس میں گلول سے گوپیا ہوتا ہے وہ مارا کرتا تھا پھٹکا کرتا تھا جس سے وہ بھاگ جاتی تھی سارا دن ایسے کرتا تھا اور وہ سادہ سا آدمی تھا ایسے ایک دن ہم اوپر پڑ رہے تھے یہی ستمبر کا مہینہ تھا راتری کا سمیں تھا وہ آکے اوپر چھت پر سو گیا ہم چوبارے کے آگے باہر دیپک دلا کر پڑ رہی تھے ایک بارہ اک بجے تک ہم جاگتے رہے پڑتے رہے تو ایک دم اس نے ایسا دور سے ہررر ہم ایک دم ڈرگے کودکا پڑی کیا ہو گیا چاچا گو ہم نے اس کو اٹھایا ہم نے کیا ہو گیا کاکا کیا ہو گیا کہنے لگا بھائی میں ایسے سوچا میں کھتوں میں کھڑا ہوں اور چڑیا بادرے کو کھا رہی ہیں میں نے جور سے آواز لگائی اور کو ڈرانے دمکانے کے لئے اس لئے میں نے سپنا آ رہا تھا تو اپنے آتماؤں جیسی ریئرسل دن میں ہوتی ہے ویسی ہی راتری میں شوپن میں بھی ویسا ہی اس کی ورتی بنی رہتی ہے ایسے ہی وہ برڑاتا ہے تو ایسے ہی جیسے کوئی ریڈی لگا رکھی ہے کیلے بیچ رہا لے لے دو کے پانچ دو کے پانچ بیچ کے دس بیچ کے دس تو سپنے میں بھی نہیں بولے گا لے لے بیچ کے دس بیچ کے دس کیونکہ اس کا ابحاس بن گیا تو ایسے آپ جی نے اب ابحاس بناوگے جیسا یہاں گپے ماروگے تو سپنے میں بھی وہ گپے آدھاؤں گے جب آپ کا یسری تھوٹ جائے گا سکسم سری میں آپ رہوگے تو وہاں آپ کی پرکسیں پرارو ہوں گی آپ نے جیسے جیون کال میں جیسا بھی سنگرہ سنچن کیا ہے کوئی بکواد گڑی ہے یا مالک کو یاد کیا ہے جیسے بھی آپ کے وی نمبر یا اب ایمان جیسا بھی آپ نے سنگرہ کر گئے ہو تو وہاں آپ ویسا ہی وہی پرکسیں میں آپ لکھو گے یعنی وہی آپ کا ویسا ہی بیوار ویچار ہوگا تو پرماتما کہتے ہیں مولا بیٹھا مورچہ اور دیکھ جن کی بھیڑ دو دس کوٹ یم کنکر جہاں ایک نام کی کھیڑ اب جیسے آپ جی کو سوپن آجاتا ہے یا آپ کی مرتو ہو جاتی ہے تو آپ کو ایسا لگے کہ سوپن ہو گیا تو پرماتما کہتے ہیں کہ جو میرا بھگت ہے اپاسک ہے نام ٹھیک زپ رہا ہے سادنا ٹھیک کر رہا ہے اس کی پرکسہ لیتا ہے بھگوان کیسے لیتا کہ مالک مولا مولا بیٹھا مورچ اپنے ند ستھان سے دیکھ رہا ہے اور دیکھ ہے جن کی بھیڑ مانی اس کا گیم دیکھ رہا ہے میچ دیکھتا ہے اس کی بھیڑنت دیکھتا ہے اس کا لڑائی دیکھتا ہے کہ وہ کیسے لڑتا ہے کال کے دوتوں کے ساتھ جیسے کال کے دوت آتے ہیں سادھک کے پاس سوپن سا بن جاتا ہے ایک دم اس کو اچے تو ہو جاتا ہے جب وہ لینے آتے ہیں اور وہ گلتی سے آبی گہے آپ کے پاس تو پربو یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ہتھیار پریو کرے گا ان کو بگانے کا آپ نے پرماتمہ کو یاد کرنا چاہیے یدی آپ وہاں کہتے ہیں ہائے ریمہ مر گیا منا بچائیو بچائیو تو ماں تو وہاں آپ کو بچانی پاوگی نہ پتا جی بچا پاؤں گے نہ کوئی بھائی نہ راجہ ہے تو کوئی سینہ بھی نہیں بچا پاوگی وہاں پر آپ کو تو مر گیا یا ماں مر گیا کھا لیا مار دیا تو آپ پھیل ہو گئے اور پاس ہونے کے لئے کیا بتا ہے کہ ایک ستنام کے سومرن کر دو سوانس او سوانس کا ایک دم سمن شروع ہو جانا تھی ایسی آپ پتی میں اور کس کا ہوگا جس دن میں ہر ہر کر رہ گی تو رات نہیں ہر اس کو وہی یاد آوے گا اور وہی پریکٹس بنے گی تو یہاں گریبدا صاحب جی کہتے ہیں کہ پربو پرمیشور قبیر دیو جی آپ جی کی پرکس لینے کے لیے کئی بار سوپن بھی ایسا بنا دیتا ہے تو ایسی آپتی میں ہم نے پرماتما کے اس ستنام کا سمن پرہرم کر دینا چاہیے جس کے پاس پرتھ منتر ہے اور دیویتی نہیں ملا ہے ستنام تو پرتھ منتر کا بھی جاب آپ سرو کر دیجئے اسی سمیویم کے دودھ کسی بھی پرکار کی جو آپ کے اپرا پتی کال ڈالنا چاہے گا وہ نہیں ڈال پائے گا آپ سرکسیت رہو گئے تو یہ آپ کا پاس ہونا ہوگا مولا بیٹھا مورج اور دیکھ ہے اپنے زن کی بھیند بھیند ماں نے لڑائی اس کی طریقہ دیکھتا ہے یہ کن سا فرمولا اپنا ہوگا پھر اس کا بتا بھی رہے ہیں کہ بارہ کروڑیم کے دودھ آ جائیں بارہ کروڑیم کال کے دودھ کہتے ہیں سارے کے سارے بھی کھڑے ہوں سامنے تیرے آ کے ایک نام کی کھیڑ کھیڑ بولیں پسو جیسے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک وہ کھیڑ ہے جیسے دو سانڈ گڑتے ہیں بڑھتے ہیں دو بیسے بڑھتے ہیں تو ایک دوسرے جو ایسے شر بڑھاتے ہیں اس کو کھیڑ بولتے ہیں کہ اس نے اس کا کھیڑ ماری یا اپنی مدر لینگویز ماری ریانے کی دیسی تو کہنے کا بھاو پرماتما کا ہے کہ وہ ایک نام کی کھیڑ ستنام ایک سیمن کر دیا ہوا کھیڑ مار دی آپ نے ٹکر مار دی بارہ کروڑ کا اور بارہ کے بارہ کروڑ چکر کٹتے جائیں گے آپ سے سو فٹ دور جا کے کھڑے ہو جائیں گے اس میں اتنی سکتی بتائیے یہ تھارت ہے یہ بات تو پناتما سکتی